بسم اللہ الرحمن الرحیم 2 ٹیبل سپونز ادروک اور لیسن کا پیسٹ 2 ٹیبل سپونز ہم اس میں فریش کریم ایڈ کریں گے 1 ٹیبل سپون ہم اس میں گرین چیلی پیسٹ ایڈ کریں گے آپ چاہیں تو گرین چیلی ساوس بھی ایڈ کر سکتے ہیں 1 ٹی سپون ریڈ چیلی فلیکس 1.5 ٹی سپون کریانڈر پاودر 1 ٹی سپون کرمن پاودر 1.5 ٹی سپون وائٹ پاپر پاودر 1 ٹی سپون سالٹ اور اس کو ہم اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اس کے ساتھ ہی ہم اس میں 1 ٹیبل سپون آئل آئٹ کریں گے اور اس کو بھی ہم اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اور اس کو ہم کلنگ ریپ سے کور کر کے میرینیٹ ہونے کے لیے رکھ دیں گے ایک گھنٹے کے لیے یا پھر آپ اس کو اوبر نائٹ بھی میرینیٹ ہونے کے لیے رکھ سکتے ہیں اس کے بعد ہم پریپیر کریں گے وائٹ ساوس اور اس کے لیے ہم لیں گے ایک ساوس پین میں ایک کپ دودھ دودھ میں بوائل آئے گا تو ہم اس میں 2 ٹیبل سپونز فریش کریم آئٹ کریں گے اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے اور اس کے ساتھ ہی ہم اس میں 1 ٹی سپون سالٹ آئٹ کریں گے 1 ٹی سپون ریڈ چلی فلیکس کوارٹر کپ ہم اس میں چیڈر چیز آئٹ کریں گے اور کوارٹر کپ ہی ہم اس میں موزریلا چیز آئٹ کریں گے اور اس کو تھک ہونے تک ہم کک کریں گے اور یہ دیکھیں ساوس اچھا سا تھک ہو گیا ہے اب ہم اس کو سائٹ پر رکھ دیں گے اس کے بعد جو چکن ہم نے میرینیٹ ہونے کے لیے رکھا تھا اس کو ہم سکیورز پر لگائیں گے اس طرح سے سارے چکن کو ہم سکیورز پر لگائیں گے اور اب ایک فرائی پین میں ہم 1 ٹی سپون آئل آئٹ کریں گے اور ان سکیورز کو ہم 1 بائی 1 اس میں رکھتے جائیں گے اور جو لیفٹ آور میرینیشن ہوگی وہ اس کے اوپر ڈال دیں گے اور تھوڑی تھوڑی دیر بعد آپ اس کی سائٹس کو چینج کرتے رہیں میکسیمم 15 سے 20 منٹ میں یہ اچھی طرح سے کک ہو جائے گا اور یہ دیکھیں اس پر اچھا سا کلر آ گیا ہے ہماری جو ملائی بوٹی ہے وہ بالکل ریڈی ہے اب ہم ان کے سکیورز کو نکال لیں گے اور جو ہم نے وائٹ ساوس پرپیئر کیا تھا وہ اس کے اوپر ڈالیں گے اور اس کے بعد ہم اس کے اوپر ڈالیں گے موزوریلا چیز تھوڑا سا فریش ہرہ دھنیا ڈالیں گے اور تھوڑے سا چیلی فلیکس ڈالیں گے اور اس کو ہم پانچ منٹ کے لیے کور کر کے رکھیں گے تاکہ چیز اچھی طرح سے ملٹ ہو جائے اور یہ دیکھیں پانچ منٹ کے بعد ہمارا چکن چیز ملائی بوٹی کباب بلکل ریڈی ہو گیا ہے اب ہم اس کو سرپ کریں گے تو یہ تھی ہماری آج کی بہت ہی یمی اور بہت ہی زبردستی چکن چیز ملائی بوٹی کباب کی ریسپی اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا یہ بہت ہی ملزے کے بنتے ہیں آپ اس کو اپنے دعوت منیو میں بھی ایڈ کر سکتے ہیں ریسپی پسند آئی ہے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور اگر آپ کو ایک اور سمپل ریسپیز مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ